میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو فوری طور پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر مصول ہو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں آپ سب لوگوں کی دعوں سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سب لوگ بتائیے گا کہ آپ سب لوگوں کے کیا حال سوال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج کا ویلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں دن میں آج پھر بھول گئی ہوں ہمیشہ کی طرح جو لوگ میرے ویلوگز دیکھتے ہیں ان کا پتہ ہی ہوگا کہ مجھے بھولنے کی بہت بڑی بیماری ہے سو اس چیز کو اگنور کیجئے گا جو بھی دن ہو اچھا گزرے اچھی سوچ کے ساتھ گزرے اچھی یادوں کے ساتھ گزرے بس یہ ہمارے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے سو آج کا ویلوگ میں سٹارٹ کرتی ہوں اور ویلوگ کے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو کچھ چینجنگز لگ رہی ہیں مجھ میں اور میری آپ کو نیو آئی گلاسیز کیسی لگیں گے بھی مجھے لازمان بتائیے گا اور آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو آج کا ویلوگ لازمان پسند آئے جو چلے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح گوڈ مارننگ اور یہاں سے جی میرے ویلوگ کا بقائدہ آغاز ہو گیا ہے اور یہ ہے ناشتے کا کلپ ناشتے میں میں کھا رہی تھی جوس اور کیک کیونکہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے یہ ناشتہ جو ہے وہ بیسٹ رہتا ہے اور یہاں سے ہی میں نے اپنے ویلوگ جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا تھا مارننگ سے ہی اور اس کے بعد جی میں نے اپنا بیٹ روم ٹھیک کیا تھا بیٹ شی ٹھیک کی تھی اور روم کو جو ہے وہ تھوڑا سا صاف کیا تھا جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ سب سے پہلے اٹھنے سے پہلے جو ہے وہ کافی لوگ یہی کام کرتے ہوں گے اس کے بعد جی میں نے نماز زہر ادا کی تھی اور اس کا کلپ اس لئے شامل کرتی ہوں تاکہ یہ ڈیڑی روٹین میں شامل ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر میں سے اس لازم میں شامل کرتی ہوں اور اس کے بعد جی تو پہر کا کھانا کھا لیا تھا اور کھانے میں اس دن دال چاول بنے تھے اور دال چاول بہت ہی مزے کہ بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے اور گرمیوں میں سپیشلی اس طرح کے لائٹ سے جو ہے وہ کھانا بہت اچھا لگتا ہے جاول زیادہ تر اچھے لگتے ہیں کیونکہ گرمی آج کل تو کافی کم ہو گئی ہے موسم زیادہ بہتر ہو گیا ہے کیونکہ مونسون کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں اور جس کی وجہ سے لاہور میں بھی کافی موسم خوبصورت ہے بارش ہو رہی ہے روزانہ خوائیں وغیرہ چل رہی ہیں آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگوں کے شہر میں موسم کی کیا صورتحال ہے آپ لوگوں کے شہر میں کیسا موسم ہے بارش ہو رہی ہیں یا پھر ہوایں چل رہی ہیں مجھے کومنٹ میں لازمین بتائے گا اور اس کے بعد یہ ہے روزان کا سمر ویکیشن ورک جو کہ انہوں نے کچھ کلیگرافیز دی ہیں اور کچھ اس طرح سے بچوں کو سمر ویک کا کام دیا گیا ہے تو میں نے سوچھا چلے میں اس کا کلپ پر لازمین شامل کرلوں کیونکہ دیلی روٹین کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو آپ اپنی آرڈینس کے ساتھ آپ اپنے ویورز کے ساتھ اس کو لازمی طور پر شیئر کریں سو اسے لئے جو ہے وہ مجھے ان تمام چیزوں کو آپ کے ساتھ بہت ایماندارے کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اور تمام دیلی روٹین کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ کانٹینٹ جو ہے وہ دیلی ولوگنگ کا مطلب بھی یہی ہے کیسے لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو میرے آئی گلاسیز مجھے کامنٹ پر لازمین بتائیے گا کیونکہ میں نے ان کا تھوڑا سا سٹوائل چینج کیا ہے سو آپ لوگ مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ مجھے سوٹ کر رہے ہیں یا پھر نہیں آج کل پاکستان میں پاکستان کے مختلف شہروں میں لوٹ شیٹنگ کی اتنی خراب صورتحال ہے اور گرمی اتنی زیادہ شدت کی ہے آپ سب لوگ بتائیے گا کہ آپ سب لوگوں کے شہر میں گرمی کی لوٹ شیٹنگ کی کیا کنڈیشن ہے اس کے بعد یہ رات کا ٹائم تھا اور رات کے اس پہر اتنی شدید باہر ہوا چل رہی تھی بہت ہی مٹی والی ہوا تھی اس کے بعد فوراں بارش سٹارٹ ہو گئی تھی اور بارش کے بعد یہ ہوتا ہے کہ گھر مٹی مٹی ہو گیا تھا اتنی توفانی والا توفان مٹی والا توفان تھا جس کی کوئی حد نہیں اس کے بعد ثبوٹ کے میں نے پھر سارے فلارز دھوئے سارے آٹیفیشل فلارز جو ہے ڈیکوریشن کے لئے آئٹمز ہوتی ہیں گھر پر ان تمام کو واش کیا کچن مکمل صاف کیا تمام برطنوں کو صاف کیا اور اس کے بعد یہ کل جمعہ کا کلپ ہے اور میں قرآن مجید یہاں پر پر رہی تھی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں صرف قرآن جو ہے وہ رمضان میں ہی نہیں کھولنا چاہیے یا قرآن اس دن نہیں کھولنا چاہیے جیس دن جو ہے وہ کچھ ہو ہمیں قرآن جو ہے وہ ہمیشہ اس کو اپنا ساتھی بنانا چاہیے اور بس قرآن کو پڑنا چاہیے یہ بہت بہت افضل کتاب ہے اور سورہ کحف لازمی پر آ کریں جمعے کے دن بہت 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 ضروری ہے سورہ کحف اور مجھے بھی اپنی دعووں میں یاد رکھا کریں اور یہ جی میں ٹیرس پر آئی تھی آپ دیکھیں آسمان پر پھر بادل ہیں اور کل جی ہم نے جو ہے وہ منگوا کے کھایا تھا جو ہے وہ پالک چاول کھائے تھے اور یہ ہم نے وہاں سے منگوای تھے جہاں ہم پہلے رہتے تھے تو وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں بہت ہی مزے کی بہت لذیذ ملتی ہیں جہاں پر ہمارا پہلے گھر ہوا کرتا تھا اندرون لخور میں ہوا کرتا تھا تو وہاں پر بہت مزے کی بہت تیسٹی چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں اب جہاں پر ہم رہتے ہیں اب وہاں پر اس طرح کی چیزیں ملتی نہیں ہیں لیکن ہمیں ان چیزوں کی طلب لگی رہتی ہے کہ ہم نے وہاں سے کھانا ہے تو اس لیے پھر کبھی کبھار ہم کھا لیتے ہیں منگ واہ کے اور اس کے بعد یہ رات کا کلپ رات کو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ لائٹ بالکل نہیں آ رہی اور لائٹ نہیں ہوتی تو لازمی طور پر وائی فائی بھی نہیں ہوتا اور اس کے بعد ہماری روٹین جی ہوتی ہے فائز آر اس وان کی سپیشلی مجھے تو ویسے گیمز کھیلنا پسند دیں گے یہ دونوں جو ہے ورات کی ٹائم لوڈو جو ہے وہ فون پر کھیلتے رہتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ ٹائم اسی طرح سے گزارتے ہیں کیونکہ وائی فائی نہیں ہوتا لائٹ نہیں ہوتی تو اس ٹائم پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے گھر پر اور یو پی ایس پر بھی صرف پنکھے ہی چل سکتے ہیں لائٹیں وغیرہ تو نہیں چل سکتی تو پھر اس طرح سے ٹائم سپینڈ ہوتا ہے یہ صبح کا ٹائم ہے صبح میں نے اپنے لئے جو ہے وہ انڈا اور سا ٹوست بنائے تھے کیونکہ موسم آج کل کافی اچھا جا رہا ہے موسم اچھا جا رہا ہے ہوایں چل رہی ہیں باہر بہت زیادہ تو اس لئے جو پھر میں نے اپنے لئے انڈا اور ٹوست بنا لئے تھے اور اس کا کلپ پہ میں نے لائٹیں شامل کر لیا تھا اس کے ساتھ میں جوس پی رہی تھی تو دیلی روٹین آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو لائٹیں طور پر پسند آئے پسند آئے کومنٹ سیکشن میں لازمن بتائیے گا اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک بھی لازمن کیجئے گا چینل کو کائنٹ لی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن موصول ہوتے رہیں یہاں پر ہم بنا رہے تھے چکن کراہی اور آج چکن کراہی میں تھوڑا سا میں نے بھی ماما کا ہاتھ بٹایا ہے اور میں مسالہ وسالہ بنا دیتی ہوں ماما کو اور اس طرح سے ان کی ہیلپ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہماری چکن کراہی ریڈی ہو رہی ہے آج کا ویڈاگ آپ کو اچھا لگے آج کا ویڈاگ یہاں پر میں اینڈ کرتی ہوں آپ سے ملاقات ہوگی میرے اگلے ویڈاگ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ